نمسکار دوستو کیسے آپ امید ہے آپ اور آپ کا پریوار ہمیشہ کی طرح بڑی آگا سیون سی نیوز دیکھ رہے سوی درشکوں کو نمسکار اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں کرونا وائرس کے سبدیشی ٹیکے کے ٹرائل کے سمندھ میں دلی میں ستیتھ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیو دیلی سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایم سے ملی جانکاری کے مطابق سبدیشی بیکسین کے ٹرائل میں شامل لوگوں کو شکروار سے ٹیکے لگائے جائیں گے گوہر طلب ہے کہ انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے ساتھ مل کر بھارت بائی ٹیک انٹرنیشنل لیمٹیڈ نے نشکری وائرس سے ٹیکہ تیار کیا ہے جانبروں پر ہوئے ٹرائل میں یہ ترکشت پایا گیا ہے انسانوں پر پہلے و دوسرے چرن کا ٹرائل ایک ساتھ کیا جائے گا اسی کے تحت شکروار سے ٹرائل میں شامل لوگوں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا ایمز میں ٹرائل کے دوران ایمرجنسی وارڈ کے نزدیک ٹیکہ لگانے کی بیوستہ کی گئی ہے تاکہ ٹیکے کا دور پیوگ ہونے پر ترنت علاج اپلبد کرائے جا سکے کچھ ٹیکوں کا دوش پربھاب دیر سے پڑتا ہے اس لئے ٹرائل میں شامل لوگوں کو سوست بھیما کے دائرے میں رکھا گیا ہے تاکہ ضرور پڑھنے پر نیجی ہاسپیٹل میں بھی علاج ہو سکے ایمز کے نردیشک ڈاکٹر ارندیب گولیریہ کے مطابق ایمز میں سو لوگوں پر ٹیکے کا ٹرائل ہونا ہے پنجی کرت لوگوں کے سکریننگ کا کام ختم ہو گیا ہے اگلے چرن میں شکروار کو ولنٹیر کو ٹیکے لگائے جائیں گے اس ٹرائل میں کل ملا کر دونوں چرنوں میں گیارہ سو پچیس لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے پہلے چرن کے ٹرائل میں دیش بھر کے بارہ سنسطانوں میں اٹھارہ سو پچپن سال کی عمر کے اور تین سو پچتر لوگوں کو ٹیکہ لگائے جائے گا جس میں ایمز بھی شامل ہے اس میں سو لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے وہی پہلے چرن میں ٹیکہ سرکشت پائے جانے پر دوسرے چرن میں سات سو پچاس لوگوں پر ٹرائل ہوگا دوسرے چرن میں بارہ سے پینسٹھ سال کی لوگوں پر ٹرائل ہوگا ایمز پرشاسن کے مطابق پہلے چرن میں ٹرائل میں شامل لوگوں کو پہلا ٹیکہ لگانے کے بعد چودہ دن کے انترال پر دوسرا ٹیکہ بھی لگایا جائے گا شروعات میں شکربار کو پانچ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جائے گا اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کی سنکیہ بڑھائی جائے گی حالانکہ ایک دن میں پندرہ سے ادھیک لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگایا جائے گا اس کے پیچھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرائل کی گنمتہ برقرار ہے ان لوگوں کو ٹیکہ لگایا جائے گا ان لوگوں کو چھے ماہ تک فال اپ کیا جائے گا فال اپ کی کڑی میں ٹیکہ دھارنوں کو ساتھ چودہ اٹھائیس بیالیس ایک سو ساتھ اور ایک سو چورانوے دن پر جانچ کی جائے گی یدی سب کچھ ٹیک رہا تو سال کے ان تک یہ نئے سال کی شروعات میں کرونا کا ٹیکہ اپ لبد ہو جائے گا ایمز میں ٹرائل کے پرمک شود کرتا کمیونٹی میڈیکل بھیواغ کے پروفیسر ڈاکٹر سنجھے رائے کے مطابق جن لوگوں کو ٹیکہ لگنے کے لئے چیند کیا گیا ہے ان کے بلڈ پریشر، مدومے، لیور، لیور فنکشن، کیڈنی فنکشن، ہیپیٹائیٹس وے کرونا وائرس کے سکرمن کی جانچ کی گئی ہے سوست پائے جانے والے لوگوں پر ہی ٹرائل کیا جا رہا ہے بیکسین کے ٹرائل کے چرن میں الگ الگ ڈوز کے تین طرح کے ٹیکے لگائے جائیں گے اس میں سے یہ پرخہ جائے گا کہ کتنے ڈوز کا ٹیکہ لگانا اوچیت اور لاب کاریہ ہوگا ولینٹرز کو تین مایکروگرام وے چھے مایکروگران کے ٹیکے لگائے جائیں گے چھے مایکروگرام کے دو ٹیکوں میں الگ الگ ایک ٹیکے میں فٹکری ملایا گیا ہے تاکہ ٹیکہ ادھک اثردار ہو سکے پہلے پچاس لوگوں کے ٹیکہ لگانے کے بعد ڈاٹا سیفٹی مونیٹرنگ بورڈ کو بھیجا جائے گا بورڈ اس کی جانچ کرے گی ٹیکہ سرکشہ کے پیمانے پر خطرہ اترنے پر انہے پچاس لوگوں کو ٹیکہ لگایا جائے گا دوسرے چرن کے بعد تیسرے چرن کا ٹرائل ہوگا جس میں ٹیکہ پرباب کا آنکلن ہوگا سو دوستو ابھی ہندوستان کی نظر اس پر ہے دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا ہے کیا تب تک آپ سرکشت رہیے فلحال سرکشہ ہی بچہ آپ ہے آج کے لئے فلحال اتنا نئی بڑی خبر کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے سیون سی نیوز اگر آپ نئے ہیں تو لائک شیئر کمنڈ اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوات